بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین ترجمہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرت کر دو بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں ان ادو الی عباد اللہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرت کر دو تفسیر صراط جنان میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو اس سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو اور تم جو شدتیں اور سختیاں ان پر کرتے ہو اس سے انہیں رہائی دو بے شک میں تمہارے لیے وحی پر امانت والا رسول ہوں نوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ سورہ تاہہ کی آیت نمبر سینٹالیس میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ترجمہ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بے شک میں تمہارے پاس روشن دلیل لاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے رسول اور اس کے بندوں کی توہین کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بے شک میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزات کی صورت میں اپنی نبوت اور رسالت کے سچائی کی روشن دلیل لاتا ہوں جس کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ آَا تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ ترجمہ اور میں اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرعونیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا توقل اور اعتماد اس پر ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے مجھے تمہاری دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں اللہ تعالی مجھے بچانے والا ہے اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور مجھے عیزہ پہنچانے کی کوشش نہ کرو